اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب نے میرے ساتھ ٹرین کے سفر تو بہت زیادہ کیے ہیں اور ٹرین کے ڈبے سے مختلف سائٹ ویوز کو بھی امید کرتا ہوں بہت انجوائے کیا ہوگا لیکن دوستو آج ہم ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ڈبے میں نہیں بلکہ فرنٹ ویوز دیکھتے ہوئے ٹرین کے انجن میں سفر کریں گے دوستو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اور سچ پوچھیں تو مجھے اس ایکسپیرینس کا بہت مزا آیا تو آج کا ہمارا سفر ہوگا پاکستان ریلویز کے سب سے پاورفل لوکوموٹیو یعنی کہ جی ایو فورٹی میں جو کہ 4563 ہارس پاور کا لوکوموٹیو ہے اور جنرل الیکٹری یونیورسل امریکن کمپنی سے پاکستان نے 2018 میں ہی امپورٹ کیا ہے تو چلیے دوستو اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں سفر شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو بتا دوں کہ یہ سفر میں نے شروع کیا تھا ملتان کینٹ ریلویز سٹیشن سے ٹرین کے ڈبے میں ہی لیکن بہاولپور سے آگے میں ٹرین کی کیب میں چلا گیا اور خانپور جنکشن ریلویز سٹیشن تک میں نے اس کیب کو انجوائے کیا تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ کو میں ملتان کینٹ ریلویز سٹیشن پر لے کے چلتا ہوں ہم ٹرین کا ارائیول دیکھتے ہیں ہم تھوڑے بہت ہائی لائٹس دیکھتے ہوئے بہاولپور ریلویز سٹیشن پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد سمہ سٹھا جنکشن ریلویز سٹیشن کے ڈیٹ سٹوپ سے ہم کیب رائیڈ میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اس کیب رائیڈ کو انجوائے کرتے ہوئے خانپور جنکشن پہنچتے ہیں دوستو یہ جو ٹرین آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے راولپنڈی اور کراچی کے درمیان بزریا فیصلہ باد چلنے والی 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپریس جس کا اکثر میں ویلوگ لگاتا رہتا ہوں اور جس پر میں یونیورسٹی سے اپنے گھر جاتا ہوں تو جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپریس ایک شارپ کرو لیتی ہوئی نکل رہی ہے ملتان کینٹ ریلویز سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر فائیو سے جسٹو جگنگ ساونڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے جی یو 49 002 کی اپنی سٹیشن ہوگا بھاولپور ریلویز سٹیشن جسٹو جگنگ ساونڈ خور ریلوز سٹیشن جسٹو جگنگ ملتان جسٹو جگنگ جگسٹو جگنگ جگسٹو جگنگ جگسٹو جگنگ جگسٹو جگنگ ملتان گیریزن کے ریلوے پھاتک کو کروس کیا اور اس کے بعد شیرشاہ جنگشن کے نزدیک شیرشاہ کے ہرے برے کھیتوں کو بھی اچھی سپیڈ میں پاس کیا اور ہم بہت جلد پہنچ گئے شوجہ بادر ریلوے سٹیشن پر دوستو شوجہ باد کروس کرنے کے بعد سورج بھی غروب ہونا شروع ہو گیا اور یوں ہی ہم باہر کے نظارے دیکھتے دیکھتے اور مری بیوریجز کی لیچی والی بوتل کو انجوائے کرتے کرتے آخر کار ڈیڑھ گھنٹے بعد پہنچے بہاول پور ریلوے سٹیشن پر موسیقی تو دوستو جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہنچ گیا ہوں ٹرین کے انجن میں یعنی کہ جی ایو فورٹی میں تو اب یہاں سے آگے کا سفر یعنی کہ خانپور جنکشن ریلوے سٹیشن تک کا سفر ہم اسی کیب سے انجوائے کرتے ہیں موسیقی 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 آج جا رہا ہے آر جی بابن زرو تین یہ پائی زیرو پور ہے پائی زیرو پور آج جا رہا ہے آج جا رہا ہے آج جا رہا ہے ہم ہے سپنا یا سچ ہے حقیقت ہے مسافر ہوں تیرے لئے میں تو سائے سا تیری ہی منزل میں موسیقی 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 رمان بابا 47 موسیقی موسیقی 112 موسیقی 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 تو دوستو اس وقت آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹرین یعنی کہ 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپرس پہنچ رہیا خانپور جنکشن ریلوے سٹیشن پر تو اوورال میری تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ کی یہ کیب رائٹ تھی اور سچ پوچھیں تو مزہ آ گیا اور اس ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے درمیان شاید ایک منٹ بھی نہیں بیٹھا میں صرف باہر کے نظارے انجوائے کرتا رہا اور ویڈیوز بھی کم ہی بنائیں تو چلیے دوستو اب ہمارے جی ایو فورٹی کو خانپور جنکشن ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ون پہ لگتا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں آپ سے بات ہوتی ہے آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی